بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عوصہ مزائد ہوں ہمارے پروگرام خوش آمدید میں ساتھ موجود ہیں پاکستان نزجاتی پارٹی کی چیرمین شہیر حیدر سیلوی صاحب اور آج فیصلہ بات کی کامیاب پاور شو کے بعد آج لاہور میں پارٹی ورکٹ سے خطاب کر رہے تھے آج ان سے بات کریں گے ان کی تقریر کے حوالے سے بھی اور ان کی تحریک کے حوالے سے بھی سب سے پہلے بات کریں گے شہیر سیلوی صاحب آج اپنے تقریر میں بینظیر انکم سپورٹ کو ختم کرنے کی بات کی اور فاطمہ جناہ انکم سپورٹ پروگرام شروع کرنے کی بات کی بینظیر انکم سپورٹ ختم کر کے فاطمہ جناہ انکم سپورٹ شروع کرنا کیا بینظیر کو آپ لیڈر نہیں سمجھتے کیا پھر بینظیر کی قربانیوں کو آپ نہیں مانتے کیا وجہ ہے وہ بھی تو ایک عورت اور میسیو لیڈر ہیں ان کی جب شہادت ہوئی تو لوگوں نے اپنے آپ کو جلایا اتنی عقیدت ان کے سامن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کونسپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کے ملک میں تعلیم کا بجٹ پینسٹ ارب روپے ہے آپ کے ملک کا ہیلتھ کا بجٹ ستائیس ارب روپے ہے اور آپ کا ملک ایک مکروز ملک میں خراتے بانٹنے کا بجٹ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا چھے سو ارب روپے ہے انتہائی شرم کا مقام ہے اسامہ بھائی کہ جہاں پہ چھے سو ارب روپے میں میرے ملک کی بزرگ ماں کو صبح فجر کا سورش سلو ہونے سے لے کے مغرب تک لائنوں میں لگنا پڑتا ہے مجھے آٹھ دس ہزار روپے کی خیرات مل جائے گی یا وہ آٹے کا تھیلہ مل جائے گا جس میں بلاول کی یا نواز شریف کی تصویر تھوپی بھی ہوگی میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے ہم لوگ اس کو ختم کر کے اس چھے سو ارب روپے سے چھوٹی چھوٹی سنتیں بنا کے غریب کسان مزدور ہاری کے گھروں میں دے دو تاکہ روزگار ملے جس طرح بنگالیوں نے کیا اسے اگنم سورڈ کا نا بینظیری رہنے تھے تو کیسا ہے میں آپ کو بتاؤں ایک اسلامی فلائی ریاست کا نعرہ قائد عظم اور فاطمہ جنان نے لگایا تھا یہ خیراتوں پہ قوم کو چندوں پہ پالنے والا نعرہ شاید پیبلز پارٹی کا ہوگا اس لیے میں اس آئیڈیالوجی کے ساتھ وہ کرنا چاہتا ہوں اور شہید محترمہ کی بات جہاں تک ہے جس بلاول بھٹو نے مولانا فضل رحمان نے ان کی حمایت کی انہوں نے فضل رحمان کے بندے اغوا کر دیئے اخترجان مینگل نے ان کی حمایت کی انہوں نے ان کی پارٹی کے سینیٹرز اغوا کر دیئے پشتون تاوت مومنٹ نے ان کی حمایت کی خان کے خلاف ان کے ووٹ دیا شہباز شریف کو دیا انہوں نے ان کو اغوا کروا کے ان پر پابندی آیت کر دی آج شہید محترمہ کی روح جو ہے وہ تڑپ رہی ہوگی کہ یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے میں نے اپنی جان کا نظر آنا دیا تھا تو میں نہیں چاہتا کہ شہید محترمہ کا نام استعمال ہو اور اس کے نام کو استعمال کر کے پھر یہ ووٹ لیں اور عوام کو بیوقوف بنا کسان مزدور حاری کے نام پر یہ حرکتیں کرنے والی جو آپ یہ دیکھیں شہید ذلفقار علی بھٹو جس نے ساری زندگی کسان مزدور حاری کے لیے جدو جہد کی اور ڈکٹیٹر سے لڑ کے فانسی کے فندے پہ چڑ گیا آج اس کا نواسہ ہر ڈکٹیٹر کے آگے سجدہ ریز ہو گیا ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج شہید ذلفقار علی بھٹو پہ کیا گزر رہی ہوگی اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آج پیپلز پارٹی جو ہے زرداری کی پیپلز پارٹی ہو سکتی یہ بھٹو خاندان کی بھی بھٹو پارٹی نہیں ہو سکتی وہ آئیڈیالوجی ہائیجیک ہو چکی ہے ان کے احساسے ظاہر کرنے کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے خود کے احساسے قوم کے سامنے کیوں نہیں ظاہر کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس میرے پاس بانوے موڈل کی ایک گاڑی ہے اور میں خود چورانوے میں پیدا ہو ہوں اس کے علاوہ میرا کوئی احساسہ نہیں ہے میں اس طرح نہیں آپ کو کوں گا مریم بی بی کی طرح یہ پچھلے محلے میں آیا تھا اس میں کونسی تھی کوئی جاپانی گاڑی تھی بارہ لاکھ چودہ لاکھ والی وہ بھی دوست سے لے کے آیا تھا اور انہوں نے کہا خدا کا واسطہ تُس ہی ساڑھے کائے دو گٹی چینج کر لو یہ تھے دو کلومیٹر آستے ہم عوام کی طرح ہی ہیں یہ ان کے لیے انہوں نے زبردستی چینج کروا دی ہم تو عام لوگوں کی طرح زندگی جی رہے ہیں فیصلہ بات کا جلسے کا منظر آپ نے دیکھا میں اس میں کوئستان کی بس میں بیٹھ کے گیا تھا نہیں وہ تو ایک اچھا نیریٹیو تھا آپ کا نہیں نیریٹیو بنانے کیلئے نہیں we can not afford those sort of protocols آپ نے مریم نواز کو بہن کہا دیا چلیں خاتون کو بچھرہ بی بیوں شہید محترمہ ہو یا مریم بی بیوں ہمارے لئے قابل ایک قدر ہے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے کسان کو مافیا کہا دیا یہ ظرف ظرف کی بات ہے اور تربیت کی بات ہے اب میاں صاحب کی تربیت اپنا رنگ دکھا رہی ہے آوانوں کی تربیت اپنا رنگ دکھا رہی ہے انٹی اسرائیل بیانیاں آپ لے کر آئے ہیں انٹی امریکہ بیانیاں لے کر آئے ہیں آفیہ صدیقی مومنٹ کے لیے آپ نے جدو جد کی بات چیت کی چونکہ ان کے صدارتی الیکشن چل رہے ہیں نئے صدر کے موقع پر چارٹسو قیدیوں کو ریاہ کرتے ہیں آفیہ صدیقی کے لیے موجودہ سچویشن میں ایک بڑی مومنٹ کی ضرورتی تاکہ گورنمنٹ آف پاکستان ایک چھوٹا خط لکھتے ہیں فرضی کاروائی کے طور پر ہم یہ تجھتے ہیں فرضی کاروائی کے لیے لکھا گیا حالانکہ شہباز شریف گیا وہاں پہ جو بائیڈن سے ملکیا ہے اس نے اس کی کوئی بات نہیں کی عمران خان وہاں گیا ٹرمپ کو ملکیا ہے اس نے کوئی بات نہیں کی اس سے پہلے مشرف کے دوسرے کے آج تک ہم لوگوں نے تو لانگ مارچ پورے پاکستان میں نکالا ہم لوگوں نے چارہ صوبہ میں جل سے کی ہے آپ کی اہمیت نہیں لی گئی میں آپ کو ارس کروں اس وقت اہمیت عوام کی آواز کو وہ دیتے ہیں جو عوام کے منتخب شدہ نمائن دیتے ہیں جنہوں نے عوام سے ووٹ لینا ہوتا ہے ان کو پتہ ہے ہم نے ایک چیری بلوسم لینی ہے ایک ہاتھ میں اور برچ لینے دوسرے ہاتھ میں اور ہم وزیراعظم بن جائیں گے صرف جا کے ہم نے چیری بلوسم آپ نے وزیراعظم شباز شریف کو کہہ بھی نہیں نہیں انہوں نے چیری بلوسم لینی ہے اور جا کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے آگے ووٹ پالش کرنا ہے آپ کا خاندام بھی فوجی الحمدللہ میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں نہیں میں تو آپ کو ارس کروں ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتے تو آج میرے سامنے آپ نہ ہوتے کہ دوزار چالیس منتالیس کے لیے آپ کو وزیراعظم پاکستان تیار کیا جا رہا ہے اور ایک آپ کو چہرہ نیا بنایا جا رہا ہے قوم کے ساتھ میں رکھا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس بیانیاں کو آپ کیسے ریجیکٹ کر سکیں گے دیکھیں اگر ہمیں بنایا جانا ہوتا ان کی جانب سے اس وقت ایٹی نائن کینڈیڈیٹس ہمارے کھڑے ہوئے کسی ایک کو پارلیمان میں جانے دیتے جنہوں نے منٹوں سیکنڈوں میں جماعتیں بنائی حکومت میں اگر لانا ہوتا ہے یار تیار کرنا یہ کیا فراڈ ہے بلوچستان عوامی پارٹی ایک مہینہ پہلے بنی اور اٹھارہ کے انتخابات میں پورے بلوچستان میں کلین سویپ کر گئی تیار تو یوں کیا جاتا ہے یہ کون بے وقوب ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ اتنی کر رہا ہے چالیس سال کی کہ جناب بیس سال بعد اس کو لائیں گے ایسے کریں گے اس طرح نہیں ہوتا کوئی حکومت میں ہو یا کوئی اسٹیبلشمنٹ میں ہو یہ لانگ ٹرم پالیسیز اگر یہ بنانے لگ جاتے ہیں پاکستان کا یہ حال ہوتا یہ تو سب نے ہر آفسر نے اور ہر بیروکریٹ نے آکے دو سال کی پالیسییں بنائیے شورٹ ٹرم یہ تو اسرائیل اور امریکہ جو لانگ ٹرم پالیسیز بناتا ہے تب ہی وہ لوگ سروائیف کرنے ہیں دنیا میں یہ ہم لوگ تو آج اس لیے بھیکاری ہیں کہ لانگ ٹرم پالیسیز بنائی نہیں جاتی ہیں یہ تو آپ نے اتنے زبردست قسم کی منظر کشی کر دی یہ شاید الیکٹیبل زب ادھر آنا شروع ہو جائیں آپ نے عورت مارچ کے مخالفت کی عورتوں کے حقوق کے لیے بھی کوئی لے کر آ رہے ہیں اور اس طرح اگر آپ عورت مارچ کے خلافات کرتے رہیں گے تو وہ تو ایک عورتوں کا ایک دبکہ جو آپ کے خلاف ہم نے عورت مارچ کی حمایت میں تین چار سال لگتا ریلیاں نکالی ہم اس بار بھی نکلیں گے آٹھ مارچ کو عورت کے حقوق کے لیے کہ جائداد میں اسے حق ملیں آفیہ صدیقی بھی ایک عورت ہے ہم اس کے لیے نکلیں گے کشمیر برما فلسطین کی بہنیں بھی عورت ہیں ان کے لیے نکلیں گے اگر یہ بولیں کہ ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے کے لیے نکلیں تو یہ ودماشی تو ہم نہیں چلنے دیں گے آپ نے کورٹن فیکٹوریز بنانے کے بات کی معیشت کے حوالے سے یقینی طور پر ایک قابل فہم عمل ہے اس پر یقینی طور پر موجودہ عکمرانوں کو سوچنا چاہیے اس سے پہلے ہم نے کافی ایریاز وزرڈ کی لازم کالا باغ ڈیم میں نے وزرڈ کیا وہاں پر مقامی لوگوں سے میں نے بات چیت کی وہاں کے لوگوں نے یہ اظہار کیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کالا باغ ڈیم بنے اور نہ صرف ایک مزدور طبقے سے لے کر میں نے وہاں سے تین سو چار سو لوگوں کا بیان جاننے کی کوشش کی ان کا نیریٹیو کیا ہے ایک پرچنٹ بھی مجھے نہیں ملا کہ جو کالا باغ ڈیم کے مخاطر کرے ہیں لیکن اس طرح نہیں بن رہا اندرونے سندھ کے چند سیاستدان اور کے پی کے چند سیاستدان عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں ایک طبقہ کہتا ہے کہ ڈیم سے وجلی نکال لو ہمارے لئے کیا بچے گا میں تو کہتا ہوں جو کہتا ہے کہ ہماری لاشوں سے گزر کے بنایا جائے گزر جاؤ لاشوں سے پاکستان کے استقام کے لئے ہر حد تک جاؤ یہ جن لوگوں نے بھی اس نام پہ ڈیم کے نام پہ سیاست کر کے ڈیم بننے سے روکا اور پاکستان میں آج جو یہ پاور سٹوٹیج ہوا ہوا ہے یہ سارے وہ بدبخت ہیں جو ملک سے باہر اپنے ٹھکانے بنا کے بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی پاکستان کا پرچم اٹھانا بھی گوارہ نہیں کیا پاکستان کے پرچم کو سینے سے لگانا گوارہ نہیں کیا یہ ملک دشمنان آسر ہیں اور یہ چند ہیں یہ عوام کا انہوں نے بھیڑ بکھیوں کی طرح آگے لگایا وہ اب عوام بھی سمجھ چکی ہے اور ان کے بیانیے کو مصطرت کر چکی ہے پاکستان کا میر جعفر اور میر صادق ہے کون نام لے کے بتا سکتے ہیں پاکستان کا میر جعفر میر صادق ہر جماعت کی بیٹھی اشرافی ہے جس نے ستتر چھہتر سالوں سے پردے واحد کا نام لے سکتے ہیں پردے واحد نہیں بہت زیادہ ہیں تعداد جو عمران خان نام لیتے ہیں اس کی بھی حمایت کرتا ہوں اور عمران خان کی دائیں بائیں جو ہیں میں ان کو بھی اسی کٹیگری میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے اس کو غلط مشفلے دی ہے جن کی وجہ سے وہ آج اندر بیٹھا ہوا ہے اور خود سب سے پہلے ڈبے ہزاریہ کے لیے طرح پارٹی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے پاکستان کے دیگر سیسے جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان میں سے کوئی ایک جو آپ سنجھتے ہیں دوسروں سے بہتر ہے نہیں برابر برابر سارے محروسی سیاستدان ہیں انیس بیس کا فرق ملی میں ہر کسی کی بدخواہی کر نہیں سکتا اور اخلاقی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے رائے کا ازاد کر دیں آپ نام لیتے جائیں میں بتاتا جاتا ہوں عمران خان کے بارے میں کیا کہیں محب وطن ہے ساد رجوی ایک اچھی شخصیت کا بیٹا ہے خود کچھ نہیں خود بھی بیئنگ ای بردر بیئنگ ای فرنڈ آئی ریسپیکٹ ہے نواز شریف نواز شریف چلا وکر تو سے اب بلاول بلاول کے بارے میں میں کمنٹ کر چکا ہوں کہ دیکھیں اس فر ایس ہی واس فورنڈ منسٹر اس نے بڑا اچھا فروف کیا انڈیا کو ریپلائے کرنے میں یونائٹی نیشنز میں بٹ اس وقت وہ بھوٹو اور شہید محترمہ کے نظریہ کے مخالف چل رہا ہے شباز شریف شباز شریف صاحب اتنا گر چکے ہیں کہ اب اٹھرے وقت انہیں بہت ٹائم لگے گا مریم نواز انتقامی سیاست کی بیتاج بادشاہ عمل ولی خان باچہ خان آج اگر زندہ ہوتا ہے اسے گولی مار کے جیل چلا جاتا اتنی سخت باچہ خان ان کے ہی بزرگ اگر زندہ ہوتے کہ ان کا نام ڈب ہو گیا یہ وہ ایک حریت کی نشانی تھی اس کے علاوہ جو چھوٹی سیاسی پارٹی ہے ساری زندگی پشتونوں کے نام پر سیاست کی ہے ڈومیسائل چینج کر کے بلوچستان کا بنا دیا اس کے علاوہ جو چھوٹی سیاسی پارٹی ہے ان کے ساتھ الائنس کر کے الائنس ہم ساری سیاسی جماعتوں کو ان بورڈ لیں گے ان کی جو ہمارے سے ملتی ہوئی نظریات جن کے مشترک ہیں ان سب کو ان بورڈ لیں گے آفر ہوئی کوئی لاسٹ ٹائم کوئی بڑی ہاں سب کو ہوتی آفر ہم نے مسترد کر دی نہیں تو پارلیمان میں ہوتے آج کس قسم کے آفر کی گئی دیکھیں یہ پھر بھرم رہنے دے ان لوگوں کا ان کا یا آپ کا نہیں ہمارا تو ہوتا تو ہم پارلیمان میں ہوتے نا انہیں اس قابل چھوڑیں کہ وہ آتھ ملاتے رہے آخری سوال کر دیتا ہوں جو لاسٹ ٹائم ایک منڈی لگی اس سے پہلے ہم نے چھانگا مانگا میں دیکھا لاسٹ ٹائم ابھی دیکھا پارلیمنٹ ایرینز کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا پارلیمنٹ سے گرفتار کر لیا جائے تو چھپی کے بات تو نہیں پارلیمنٹ ایرین کی عزت اور وقار کا حیاء اگر پارلیمان کے اندر نہیں کیا جا سکتا تو ایسی جمہوریت کو جوتے کی نوک پر رکھنا چاہیے پاکستان میں جمہوریت ہے نہیں آمریت تو آپ کس جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم حقیقی جمہوریت کی جنگ لڑے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے جس کا خواب اقبال اور فاطمہ جنان نے دیکھا تھا لگتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کئی نہ کئی بہال ہو جائے گی مجھتر سالوں سے قوم نے نہیں دیکھا میڈیا میں آپ جیسے دلیر لوگوں سیاستدانوں میں ہم لوگوں اور ہم لوگ عملی جدوجہت کریں چار بندے اکٹھے ہو یا چار سو یا چار لاکھوں ہم نے اپنا آزان دینا ہے فقیر اور درویش کے کام میں آزان دینا ریزلٹ دینا ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار جزاکلاللہ چیئرمن پاکستان ازیادی پارٹی شہیر ایدر سالوی ہمارے حرصت موجود ہے تمام تصورتات پر گفتگو کی اس اگر ساتھ اپنے میزبان حسام عزائد کو دیجئے اجازت اللہ نگرہ